گریہ منتری راجنہ سنگھ شینگر پہنچ گئے ہیں وہ آج سے دو دن کے کشمیر دورے پہ ہیں گریہ منتری آتنگوادی برحان فانی کے انکانٹر کے بعد کشمیر میں بگڑے حالات کا جائزہ لیں گے کشمیر کے حالات بگڑنے کے بعد راجنہ سنگھ کا گھاٹی کا یہ دوسرا دورہ ہے راجنہ سنگھ وہاں پولیس اور پرشاسی کا دکاریوں کے علاوہ نیتاؤں سے بھی بات چیت کریں گے اس بیچ قریب گیارہ سال بعد گھاٹی میں جاری ہنسہ اور تناؤں سے نپٹنے کے لیے بی ایس ایف کو پھر تہنات کیا گیا ہے کے اندر سرکار نے قریب دھائی ہزار سے زیادہ جوانوں کو کشمیر بھیجا ہے وہیں لگاتار سیتالیس دن بھی گرفیو جاری ہے دکشن کشمیر کے چھتیس میں سے تیس تھانے فیلحال بند ہیں چار زلے پلواما شوپیا کلگام اور انتناگ میں آراجکتہ کا محول ہے ان چار زلے میں سرکشا کرمی کے غیر موجودگی میں روز ریلیاں نکالے جاری ہیں اور پلس تھانوں پر حملے کیے جا رہے ہیں